السلام علیکم مرحبا تو میرے چینل بینویس ٹیوب تو آج میں آپ کو یہاں ایک لانڈری روم کا وزٹ کرواؤں گی یو ایس میں ویسے تو یوشلی ہر گھر میں لانڈری روم بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ اپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ فیسلیٹیز نہیں ہوتی ہر اپارٹمنٹ میں تو وہاں پر اس طرح سے ایک لانڈری روم بنا دی جاتا ہے کہ اس پر جس نے بھی پھر اپنے کپڑے غرب واش کرنے ہو تو وہاں جا کے واش کر لیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ایک لانڈری روم بنے ہوئے تھا تو وہاں پر ہم جا رہے تھے تو ایک 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 ایکسپیرینس ہو رہا تھا میرے نہیں ہے تو میں نے سوچ جب میں آپ لوگ کو وزٹ کراتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کس طرح کی لانڈری روم بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آؤٹڈور کا اس کا ہے ابھی ہو اور بس اب ہم پہنچنے والے ہیں لانڈری روم میں میں آپ کو اندھے کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہنچ چکے ہیں لانڈری روم میں یہاں پر جو ہے وہ ایک کافی بڑا سا روم بنا ہوئے ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ تعداد میں واشرز اور ڈرائر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک روم نہیں ہے تین چار رومز اس طرح کے جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ واشرز ہیں اس میں دو اپشن ہوتے ہیں یا تو آپ کوئن ڈالکیس کے اندر کوئن کی ذریعہ نہیں پیمنٹ کر لیں یا پھر اپ ہوتا ہے اس کے طرح آپ موبائل سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چارجز کے بات کریں تو واشرز کے لیے وان ففٹی ڈالر ایمین وان ڈالر و ففٹی سنٹ چارج کرتے ہیں اور اسی طرح سے ڈرائر کے لیے بھی وان پوائنٹ فائب ڈالر چارج کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں والد میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بھی بتائی ہوئی ہے کس طرح سے اگر آپ کو اپ سے پیمنٹ کرنی ہو تو کس طرح سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سارے لائن سے ڈرائر رکھے ہیں فورٹین کے قریب جو ہیں فورٹین واشر ہیں اس میں اور فورٹین ہی ڈرائر رکھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس طرح چلیں تو یہاں پر دو واشروم بنے ہوئے ہیں جنس این لیڈیز کے اور سہاں تھی ایک بہت بڑا سو روم بناوا ہے جس میں کچھ پلے کی کرنے کی چیزیں کچھ بورڈ کیمز ہیں اور کچھ ریسٹ کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ ایک واشر کو یوز کرنے میں تقریباً تھرٹی منٹس لگتے ہیں تو اگر آپ نے واپس نہیں جانا ہے اپنے گھر تو آپ یہاں بیٹھ گئے اپنا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی کام بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جب ڈرائر کہہ جاتا ہے تو ڈرائر کر ٹائم انجیر ہو فورٹی فائی میرز ہوتے ہیں تو اور ٹوگیدر تقریباً آپ کو ونیڈا ہاف آور اس طرح کچھ لگ جاتا ہے تو اس نیز میں نے ایک ریسٹ روم بھی بنا رکھا ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنا کو کچھ کام کرنا ہو تو کر بھی سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا نیٹ ان کرین اور ساتھ ساتھ بناوا ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے منیج کیا ہوا ہے بس یہ کہ آپ کو اپنے ڈیٹیشن خود لے کر آنا ہوتا ہے اور آپ اس کو یوز کریں اور اپنے کپڑے آرام سے واش کر لیں کسی قسم کی پروبرم نہیں ہوتی اور کافی اچھی صاف ستریسی مشینیں ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ بڑی اچھی فیسٹیل دیوئی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں واشنگ مشینوں اور اسپیشلی ان بیلگز میں جہاں پر اسٹورنٹس رہتے ہیں تو ظاہرے وہ تو نہیں رکھ سکتے اس طرح سے واشنگ مشین اپنے ہر اپارٹمنٹ میں اور شہری میں رہ رہ رہتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے لیے ایک اچھی بہت اچھی فیسٹی ہاں پر اور جگہ جگہ بنے ہوئی صرف ایک ہی نہیں ہے کافی سارے اس طرح سے بنے ہوئی ہیں تو بس اب کپڑی ڈال کر ہم جا رہے تھے کیونکہ تھرٹی میرنز سے لگنے تھے تو ہم یہ تھا کہ تھرٹی میرنز کے بعد آ کر اس کو پھر دوبارہ نکال کے اس کو ہم نے ڈرائر میں ڈال دیا تھا اور ڈرائر میں کا جو ٹیم تھے میں نے جسا آپ کو بتایا کہ اس کا 45 میرنز سے 45 میرنز کے بعد جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائر ہو جاتے ہیں تو بس ہم یہ آ گئے تھے 45 میرنز کے بعد اور کپڑی جو ہے ہمارے ڈرائر سے نکل چکے ہیں کافی اچھے اکتم سکھیوں میں ہوتے ہیں کہ آپ بس نکالیں اور آئین کر کے پہن لیں اس طرح کی ڈرائر ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی فیسیلیٹی دی یہاں پہ سپیشلی سٹورنس کینئی ہے کہ وہ یہاں کے اپنا اسطح سے کپڑی اوخارہ واش کر لیتے ہیں ایون جن بیلڈنگز میں ظاہرے نہیں ہیں تو ان کے لیے بہت بہت بڑی ہے اس کے علاوہ پوری اس میں بھی سٹی میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے ڈرائر روم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت بڑی اس میں بڑے سپیس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کافی ساری مشینیں ہوتی ہیں اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی جو روم تھا لانڈی روم کا وہ میں نے آپ کو اس کا وزٹ کر آیا ہے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ساری کچھ تو امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ انکس ٹیم کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ میں لقات ہوگی جب تک ہی نہیں ہے ماسلام